بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سٹرنم بول ہے یہ جو بالکل سنٹر میں ہوتا ہے اس کے پیچے سائیٹ پر یہ ہمارا ہرٹ موجود ہوتا ہے وہاں پہ لگا رہتا ہے اور اپنا فنکشن کرتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو چیپ ہوتا ہے وہ کونیکل چیپ کا ہوتا ہے کونیکل چیپ کا ایسی طرح ہوتا ہے کہ مطلب اس کا ایک سائیٹ توڑا سا ڈائیمیٹر میں زیادہ ہوتا ہے تھوڑا سا وڈ میں زیادہ ہوتا ہے اور دوسرہ سا یہ تڑھا سا فتلا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتا ہے اور یہ ہرٹ کے مصر کبھی بھی تھکتے نہیں ہیں مطلب جب بچہ پیدا نہیں ہوا تو جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تبد کے لیکن انسان کے ممر میں تک یہ ہمیشہ دڑکتا رہتا ہے اور اپنا فاننکشن کرتا رہتا ہے اور خون کو ٹرانسپورٹ کرتا رہتا ہے ہمارے باڑی کے ہر ایک پارٹ میں تو اسی وجہ سے یہ ہرٹ ہمارے باڑی کے اندر سب سے زیادہ امپورٹن ہے برین بھی امپورٹن ہے لیکن برین کے ساتھ ساتھ یہ ہرٹ بھی بہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے کونیکل شیپ کا ہوتا ہے مسل سے بنا ہے کاری ایک مسل سے یہ بنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا جو سٹنڈم بون ہے اس کے پیچھے سائیڈ پر یہ لوکیٹ کر لیتا ہے اور سائنٹس یہی کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان کا جو ہرٹ سائز ہوتا ہے وہ اس کے بند مٹی کے برابر ہوتا ہے مطلب جو بھی انسان اگر وہ چوٹا بچہ ہے وہ مٹی بند کر لے تو اس کا ہرٹ اتنے سائز کا ہوتا ہے اور اگر ایک بڑا بندہ اپنا مٹی بند کر لے تو اس کا ہرٹ اتنا ہی ہوتا ہے تو مطلب جتنا انسان ہوتا ہے اور جو وہ اپنے مٹی کو بند کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہرٹ کا سائز اتنا ہی ہوتا ہے پر یہ اس کے درمیان وہاں پر لوکیٹ کر لیتا ہے تو یہ تطاع ہرٹ کا فوزیشن کے ہرٹ کس اگہاں پر ہوتا ہے لیکن اب ہم جانیں گے کہ ہرٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ہرٹ کے اندر اس کا سٹرکچر کس طریقے سے ہے اور اس کے اندر خون کس طریقے سے آتا ہے اور کس طریقے سے وہاں سے خون باہر نکلتا ہے تو ہرٹ کو بیسیکلی چار چھنبرز میں ڈیوائیڈ کیا لیا ہے جو اس جو اگزٹ سٹرکچر ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے وہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا لیکن میں نے صرف آپ کے سمجھانے کے لیے سمپل سا اس کا ایک مارڈل بنایا ہے کہ کس طریقے سے اس میں ہون فلو ہوتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے یہ سمپل سا ادھر بنایا ہے تو میں نے بتا لیا کہ ہرٹ کے چار چھنبرز ہوتے ہیں دو اوپر ہیں اور دو نیچے ہیں اور اس کے علاوہ ہرٹ کو ہم اس طریقے سے بیوائیڈ کر سکتے ہیں مطلب کے ہرٹ کا یہ والا رائٹ سائیڈ ہے اور یہ والا اس کا لفٹ سائیڈ ہے تو جو ہرٹ کا رائٹ سائیڈ ہے اور ہرٹ کا لفٹ سائیڈ ہےë Cathie اب اکسجینیٹڈ اور ڈی اکسجینیٹڈ میں فرق کیا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے لیکن تب تک آپ لوگ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں اچھا اب یہاں کے کیا ہوتا ہے کہ میں نے بتا دیا دو اوپر ہانے ہیں اوپر والوں کو ہم آٹریم کہتے ہیں تو پھر اس میں ایک رائیڈ آٹریم ہے اور ایک لیفٹ آٹریم ہے نیچے والوں دونوں کو ہم کہتے ہیں ونکریکلز تو ایک جو رائیڈ سائٹ پر موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں رائیڈ ونکریکل اور جو لیفٹ سائٹ پر موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیفٹ ونکریکل اس کو کہا جاتا ہے اور جو دونوں رائیڈ سائٹ اور لیفٹ سائٹ کے درمیان ایک وال تریزل ہوتا ہے اس وال کو ہم سیپٹم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس پورے ہرٹ کے ایر گرد ایک دوسرا ممبرین ہوتا ہے اس ممبرین کو ہم پیڑکارڈیل کہتے ہیں اور اسی ممبرین کے اندر مطلب اسی ممبرین اور اسی ہارٹ کے جو مسئل ہوتے ہیں اس کے درمیان ایک لیپڈ ہوتا ہے اور اس لیپڈ کو ہم پیڑکارڈیل فلویڈ کہتے ہیں اس کو پیڑکارڈیل فلویڈ کہا جاتا ہے اب اس پیڑکارڈیل فلویڈ کا فنکشن کیا ہوتا ہے پیڑکارڈیل فلویڈ کا فنکشن یہی ہے کہ یہ ہمارے ہارٹ کو مویسٹر رکھتا ہے ہمارے ہارٹ کو لبرکیٹ کرتا ہے مطلب جب ہمارا ہارٹ اس طریقے سے پمپنگ کرتا رہتا ہے تو چانسز ہے کہ وہ وہاں پہ زیادہ پمپنگ کی وجہ سے وہاں پہ فریکشن پیدا ہو جائے اور ہارٹ کے مسلز یا ٹیشوز وہ حراب ہو جائیں لیکن یہاں پہ یہ پیرکارڈیل فلویڈ موجود ہوتا ہے تو جتنا وہ یہاں پہ مومنٹ کرتا رہے تو وہ ایریا اس کے لئے وہ سمود بنا لیتا ہے اس کے لئے لوگلکیٹ بنا لیتا ہے تاکہ ہارٹ کے مسلز اور ٹیشوز وہ حراب نہ ہو جائیں تو یہ پرکارڈیل فلویڈ کا فنکشن یہاں پہ ہوتا ہے اچھا اب یہاں پہ جو ہمارے رائٹ سائیڈ پہ رائٹ آرٹیوم ہے اور رائٹ ونپکل ہے تو ان دونوں کو یہاں پہ جدا کر دیتی ہے ایک مسل مطلب یہ ایک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ایک مسل کے ذریعے اور اس مسل کو ہم کہتے ہیں ٹرائی کسپڈ وال اور جو ہمارا لیت سائیڈ ہے تو لیت آرٹیوم اور لیت ونپکل یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے وال کے ذریعے اس کو ہم کہتے ہیں بائی کسپڈ وال تو یہاں پہ بیسیکل کیا ہوتا ہے یہ ہو گیا ہمارا ٹرائی کسپڈ وال اور یہ والا ہوتا ہے ہمارا بائی کسپڈ وال اب ان دونوں کا فنکشن کیا ہوتا ہے ان والس کا کہ جو خون ادھر آتا ہے تو وہ اس کو آنے دیتے ہیں یہاں پہ جو خون آتا ہے تو وہ ادھر آنے دیتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ خون کو مطلب اس کو جو پہنچانے کا کام ہے وہ بیسیکلی یہ کرتے ہیں اچھا ہوتا کس طریقے سے ہے اب ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیں گے کہ مثال کے طور پر پورے باڑی سے خون آ گیا اور وہ ہمارے دل کے اندر آ جاتا ہے تو جو پورے باڑی سے دل کے اندر خون آ جاتا ہے اس کے بعد پر اس خون کے ساتھ کیا ہوگا وہ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے تو یہ ہے یہاں پہ میں نے بنایا ہے جو کہ انٹر ہوتا ہے ہمارے رائٹ آٹریم میں یہ اوپر والا ہمارا رائٹ آٹریم میں اس کے اندر ایک وین انٹر ہوتا ہے اور اس وین کو ہم کہتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہمارے جسم کا سب سے لارجسٹ وین ہے ہمارے جسم کا سب سے لارجسٹ وین ہے اب وین اور آٹریز یہاں پہ ہمارے باڑی کے اندر دو قسم کے ہوتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ تیسے رکھیں پیلیریز ہوتا ہے تو وینس بیسکلی وہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دل کے اندر خون کو لے کے آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں وینس اور جو ہمارے دل سے خون لے کے جاتے ہیں اس کو ہم آرٹریز کہتے ہیں تو وینس وہ ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ دل کی طرف خون لے کے آتے ہیں اور آرٹریز وہ ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ دل سے خون لے کے جاتے ہیں تو یہاں بھی یہ وینکیوہ وین ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کیوں کہ یہ دل کی طرف خون لے کے آئے گا اب یہاں بھی میں ایروز سے شروع کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہی ہے ان ایروز کا کہ اس دل کی طرف یہ خون آ گیا تو مطلب یہی ہے کہ پورے بارڈی سے خون کلکٹ ہو گیا وینکیوہ نے پورے بارڈی سے خون کلکٹ کر لیا اور وہ خون ہمارے اسی چیمبر میں آ گیا اور یہ والا چیمبر ہمارا ہے رائٹ آرٹریوم اب جب رائٹ آرٹریوم کے اندر خون آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ خون آتا ہے ہمارے رائٹ وین پیکل میں کیونکہ یہ رائٹ آرٹریوم اور یہ رائٹ وین پیکل ایک دوسرے کے ساتھ کنکٹ ہوتے ہیں ہمارے جو ٹرائی کسپڈ وال ہیں اس کے ذریعے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنکٹ ہوتے ہیں تو مطلب یہی ہے کہ اس وال کی ذریعے خون ادھر آتا ہے اس والا چیمبر میں تو جب خون اس والا چیمبر میں آ جاتا ہے تو اب اس وال کا فنکشن یہ ہی ہوتا ہے کہ اس خون کو واپس جانے سے روک دیتے ہیں مطلب یہ ہی ہے کہ ایک مطلبہ خون ادھر آگئے ہیں تو خون واپس نہیں جائے گا بس خون ادھر آئے گا اور پھر یہاں سے لنگس کی طرف چلے گا لیکن خون واپس نہیں جا پائے گا اور یہ کیوں پوسیبل ہے کیوں کہ یہاں پہ یہ وال موجود ہوتے ہیں اسی وال کے ذریعے یہ پوسیبل ہے اگر یہ وال یہاں پہ پریزم نہیں ہوتا تو پھر خون کا مکشر ہو جاتا اور خون اپنی جگہ کی علاوہ کسی دوسرے جگہ پہ چلے جاتے تو پھر مسئلہ ہو جاتا تو اسی وجہ سے یہاں پہ اللہ کا نے ایک وال بنایا ہے جاکہ خون کو صرف اور صرف ایک ہی ڈائریکشن میں وہ اس کو فلو کرتے رکھتے ہیں اچھا اب کیا ہوگا کہ وینکیبہ کے ذریعے خون آتا ہے رائٹ آرکیم میں رائٹ آرکیم کے بعد پر آتا ہے رائٹ وینٹریکل میں اب جب خون ادھر آتا ہے اس والے رائٹ وینٹریکل میں تو اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے جب یہ وینٹریکلز کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ خون کو پش کر دیتا ہے اس والے آرکی میں اور یہ آرکی کیا کر دیتی ہے یہ آرکی بیسیکلی ہمارے جس کو ہم پلمونری آرکی کہتے ہیں اور یہ پلمونری آرکی خون کو لے کے جاری ہے ہمارے لنگز میں تو یہاں پہ یہ ایروز میں نے کر لی ہے اس کا حطب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ خون لنگز کی طرف ادھر سے آ گیا تو یہاں سے وینکیوہ کے ذریعے اس والے چیمبر میں خون آ گیا اس والے چیمبر سے پھر ہمارے رائٹ وینٹریکل میں آ گیا اور رائٹ وینٹریکل جب وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے تو پلمونری آرکی کے ذریعے اس طرح سے یہ خون چلتا ہے ہمارے لنگز میں اور جب لنگز میں چلتا ہے تو لنگز میں یہ کیوں جاتا ہے لنگز میں یہ اسی وجہ سے جاتا ہے تاکہ وہاں بھی اس کے ساتھ اکسیجن شامل ہو جائے اور جب خون کے ساتھ اکسیجن شامل ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ خون اکسیجنیٹڈ ہو گیا یہاں تک جو خون تھا یہ سارا کا سارا ڈی اکسیجنیٹڈ ہے کیونکہ جب ہمارے جسم سے خون واپس دل کی طرف آتا ہے تو وہ سارا کا سارا خون ڈی اکسیجنیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ جب وہ چلتا ہے باری کی طرف سیلز کی طرف تو وہاں پہ وہ اکسیجن کو لاز کر دیتے ہیں لیکن واپس ہی پی جو آتے ہیں تو اپنے ساتھ كاربان ڈیکسائیڈ کو لے گیا آتے ہیں تو اس میں کاربان ڈیکسائیڈ ہوتا ہے اور اس میں اکسیجن نہیں ہوتا تو جب اسے کی طرف کبائی اس کی نیتیا ہے جی ساتھ ہم ڈی اکسیجنیٹر بڑ کہتے ہیں کیونکہ اس کے پاس اکسیجن نہیں ہوتا تو پورے باری سے خون آتا ہے اس کی طرف کبائی اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارا جو رائٹ سائیڈ ہے وہ ڈیل کرتا ہے ہمارے ڈی اکسیجنیٹر برڈ کے ساتھ کیوں کہ یہاں سے ڈی اکسیجنیٹر برڈ آتا ہے اور پھر وہ پلمونری آرٹری کے ذریعے وہ ہمارے لنگز میں چلتا ہے جب لنگز میں وہ چلتا ہے وہاں پہ جو اکسیجن اس کے پاس جو اپنا کاربنڈ ایکسائیڈ ہوتا ہے ہمارے خون کے پاس وہ لنگز کو سپلائی کر دیتے ہیں اور لنگز کے پاس جو اکسیجن ہے وہ اس خون میں شامل ہو جاتا ہے تو مطلب جو کاربنڈ ایکسائیڈ ہم باریس کے باہر نکالتے ہیں وہ ہی کاربنڈ ایکسائیڈ ہے جو اسی راستے سے ادھر آیا ہے اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ اکسیجن ہوتا ہے جو کہ ہم اپنے نوس کے ذریعے لیتے ہیں اور ہمارے لنگز میں چلتے ہیں تو جب وہ اکسیجن ہمارے بلڈ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اس کے بعد پہ وہ بلڈ ہمارے لنگز سے دوبارہ واپس ہی آتے ہیں اور دل کی طرف وہ دوبارہ واپس ہی پہ آتے ہیں اور ہمارے دل کی طرف آ جاتے ہیں تو مطلب یہاں سے خون آ گیا لنگز کی طرف چل گیا لنگز میں اس نے اپنے کاربنڈ ایکسائیڈ کو لوس کر دیا اور اکسیجن کو اپنے ساتھ بائن پر لیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں دل جو ہمارا ہوتا ہے اس کو جو خون آتا ہے پھر وہ اکسیجنیٹل ہوتا ہے مطلب یہی ہے کہ جو خون ادھر آ گیا وہ اکسیجنیٹل بلڈ ہو گیا تو جاتا ہے ڈی اکسیجنیٹل لیکن واپس ہی پیاتا ہے اکسیجنیٹل بلڈ کیوں کہ اس کے پاس اکسیجن ہوتا ہے یہاں پر میں نے کہتا ہوں یہاں پر اس کے ساتھ کاربنڈ ایکسائیڈ ہے اب اس کے پاس کیا ہوتا ہے اس کے پاس اکسیجن موجود ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اکسیجنیٹل کے اچھا اب اسی راستے سے دوبارہ وہ خون ہمارے اس والے چیمبر میں آتے ہیں اور اس والے چیمبر کو ہم کہتے ہیں لپ آٹریوم اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا جو لنگ سے خون آتا ہے ہمارے دل کی طرف اس کو ہم لپ آٹریوم کہتے ہیں اور جب لپ آٹریوم میں خون آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ آتا ہے یہاں پہ ایک وال موجود ہوتا ہے دوسرا وال جس کو ہم بائیکس پیڑوال کہتے ہیں تو یہاں پہ لپ آٹریوم سے لپ آٹریوم میں وہ آتے ہیں ہمارے اسی بائیکس پیڑوال کے ذریعے بائیکس پیڑوال کے ذریعے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو چمبر ہے جو کہ ہمارے لیف ٹوئنٹیکل ہے جو کہ سب سے بڑا چمبر ہوتا ہے ان چار چمبر میں یہ لیف ٹوئنٹیکل سب سے بڑا چمبر ہے تو یہاں پہ یہ خون جمع ہو جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے اور اب یہ بڑا کیوں ہے تو وہ میں بتا رہتا ہوں ابھی تو جب یہ بڑھ جاتا ہے خون سے تو جب دوبارہ دل وہ خون مطلب کنٹریکٹ ہو جاتا ہے تو جب دوبارہ وہ کنٹریکٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے اور یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے اور یہاں سے جو راستہ نکلتا ہے اس کے ذریعے وہ خون چلتا ہے اور اس والے کو ہم کہتے ہیں آئیوٹا اس والے کو ہم آئیوٹا کہتے ہیں جو کہ نکلتے ہیں ہمارے لیفٹ و انٹریکل سے اور آئیوٹا کیا ہے بیسیکلی آئیوٹا ہمارے جسم کی سب سے لارجسٹ آرٹری ہے یہاں پہ میں نے لکھا وینکیوہ ہمارے جسم کی سب سے لارجسٹ وین ہے اگر دل کھون کو سپلائی کر دیتے ہیں تو اگر یہ چھوٹا ہوتا تو پھر ہمارے پورے بڑی کو خون سپلائی نہیں ہوتا اسی وجہ سے یہ بڑا ہوتا ہے سائز میں تاکہ پورے جسم کو یہ خون سپلائی کر دے تو جب اس طریقے سے خون وہاں سے آتا ہے یہ اکسیجنیٹڈ بڑ ہے تو میں نے بتا لیے تھا کہ ہمارا جو لفٹ آکے ہیں وہ اکسیجنیٹڈ بڑ کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے تو جو اکسیجنیٹڈ بڑ کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے یہاں پیاتے ہیں یہ والے چھوٹا ہوتے ہیں اور خون کو پوش کر دیتے ہیں ہمارے آئیوٹا میں جب آئیوٹا میں خون کو پوش کر دیتے ہیں تو اسی طریقے سے پھر یہ گزرتے ہیں مختلف راستوں سے اور مختلف برانچز اس سے نکلتے ہیں پھر راستے میں مختلف برانچز نکلتے ہیں اور ہر ایک برانچ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگو پہ چلتا ہے کچھ برانچز ہمارے ہاثوں میں چلتے ہیں کچھ برانچز ہمارے سر میں چلتے ہیں کچھ برانچز ہمارے پاؤں میں چلتے ہیں ہمارے سٹمک میں چلتے ہیں ہر جگہ پہ یہ برانچز چلتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ خون کو سپلائی کر دیتے ہیں let's suppose یہاں پہ میں برادتا ہوں کہ یہ ہمارا یہ والے ایک برانچ ہو گیا اور یہ ہمارے جو ملکہ ہمارے بھاری کے دوسرے پارٹ مثال کے طور پہ ہم یہ کریں گے کہ یہ ہمارے ہاتھ تک ہی آگیا یہ برانچ تو اب یہاں سے آئیوٹا نکلا آئیوٹا اس سانسنگل کو گرتے ہیں لیکن پھر اس کی جو برانچز نکلتے ہیں تو پھر اس کو ہم آٹریولز کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے برانچز جب اس سے نکلتے ہیں تو اس کو ہم آٹریولز کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ اس سے برانچز نکلتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں آٹریول اور جب آٹریولز نکلتے ہیں تو پھر آرٹریولز جب پھر مزید ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو جب وہ پھر مزید ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو پھر اس کو ہم کیپیلیریز کہتے ہیں تو یہاں پہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے سٹرکچر ہیں وہ بن جاتے ہیں مطلب یہی ہے کہ بہت زیادہ مایکروسکوپک سٹرکچر ہوتے ہیں اس کو پھر ہم کیپیلیریز کہتے ہیں تو پھر یہ آرٹریول کیپیلیریز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر یہ ہمارے ہو گئے capillaries اس طریقے سے یہ بہت زیادہ چوٹے چوٹے ہوتے ہیں سائز میں اور اس کو ہم اپنے آنکو کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے اس کو ہم صرف اور صرف مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے یہ سائز میں چوٹے ہوتے ہیں اب یہ capillaries یہاں پر میں نے بنا دیئے اور یہ capillaries کیا ہوتے ہیں کہ یہ capillaries بیسکلی بہت زیادہ چوٹے ہوتے ہیں سائز میں اور یہ ہمارے بابی کے ہر ایک سل کے ساتھ فیزیکل یہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر یہ ہمارے سل سے درمیان میں یہاں پر تو یہ ہر ایک سل کے قریب قریب سے گزرتے ہیں جتنے بھی سل ہوتے ہیں ان کے درمیان درمیان سے گزرتے ہیں تاکہ ہر ایک سل کو چیزے سپلائی ہو جائے جو کہ خون اس کو پہنچ جاتے ہیں مثال کے طور پر تاکہ ہر ایک سل کو نیوٹرنٹس ملے ہر ایک سل کو پانی ملے حیatically sil کو جو اس کی requirement ہے وہ سارے کے ساتھ اس کو مل perse تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو کھون یہاں سے آگیا یہاں سے کھون آگیا اس کے پاس اکسیجن موجود ہے اس کے پاس ایکسیجن موجود ہے ادھر آگیا تو اب جو اکسیجن یہاں پر آگے 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 ایک اوار اکسیجن یہاں پر موجود ہے اس اس کے پاس تو وہ اکسیجن کیا کر دیتا ہے وہ اکسیجن یہاں پر ان کیپیلیز کے ذریعے باہر نکلتا ہے سلک کے اندر اکسیجن چلے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پہ وہاں پہ رسپائریشن کر سکتے ہیں اپنے لئے اور پہ اس رسپائریشن کے ذریعے وہ اپنے لئے انرجی پروڈیوز کر سکتی ہے تو جب وہ اکسیجن ادر سلک کے اندر چلا جاتا ہے تو جب وہ رسپائریشن ہوتا ہے وہاں پہ تو اس رسپائریشن کے ذریعے کاربن ایکسائیڈ پروڈیوز ہوگا یہ وہی کاربن ایکسائیڈ ہے تو وہ کاربن ڈیکسائیڈ سلک کے اندر تو وہ باہر نہیں کرتا ہے ان ہی کیپلیلیس کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ گیشیس ایکشینج ہوتا ہے اور گیشیس ایکشینج اس کو کہتا ہے کہ جب اکسیجن اس نے سے شامل ہوتا ہے سلز میں وہ سلک کے پاس۔ جب وہ کیپلیلیس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ کیپلیلیس دوسرے سلک سے دوبارہ اکٹے ہوتے ہیں جس طریقے سے وہاں پہ ہون یہ برانچ جب یہ اقٹی ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بنا لیتے ہیں ونیوز کو جب یہ اکٹے ہو جاتے ہیں تو وہ بنا لیتے ہیں ونیوز اور اسی طرح سے تو اس کو ہم پھر کرتے ہیں ونیوز ونیوز کا مطلبی ہے کہ اس کے بعد پھر یہ وین شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک تو سارے آرٹریز تھے یہاں کے بارے یہ آٹرگی تک ہے اور کے بعد یہою باللہ جو سارا۔ اور اس پر اپلی ریز !! اور موçد . میں میں باتے آپ کے پر بوجودے ہیں آپ کو یہاں پر کروکے ہیں یہاں پہاں بھی دل میں خون بکی جاتے ہیں کہ وہ دوسری موسیقے کرسے پر بھی دوسری کے ساتھ اور دوسری خون دلے خانے نی پر بگو ج strand۔ ایک بھی دوسرے کا دای� نیز بنانی میرے دوسری صون آلز ج overlook موچد قیتے من اکرپی کرسے ہیں اسی طرح سے یہ سارے کنیکٹ ہوتے ہیں اور راستے میںobi بہت سارے وینز ملتے ہیں کچھ وینز سر سے آتے ہیں کچھ ہاتھوں سے آتے ہیں کچھ پاؤں سے آتے ہیں کچھ صاری اور مختلف ایڈیس سے وینز آتے ہیں ہمارے ہارٹ کا جو ہے جو آرٹریم ہیں اس کے اندر یہاں پہ جو فينا کے ہوا ہے اس کے ساتھ شامل ہو جارے ہیں اور اسی طرح سے دل کے اندر وہ خون اب بھی واپس آجا مالز ہے اس اắt اے اے ایرز کا مطلب یہی ہے کہ ان ڈائرشن میں یہ خون ٹریول کر رہا ہے تو اس طریقے سے وہ خون ادھر آتا ہے اب آپ لوگوں کے سامنے ایک سائیکل آگئے یہاں پر کہ جس طریقے سے خون ٹریول کرتا ہے تو دوبارہ دیکھ لیں یہاں سے لیٹ سپوست ہم نے سٹارٹ کیا تو وینا کیوا میں جو خون ہے وہ ادھر آگئے ہمارے رائٹ آرچیم میں اور یاد رکھیں کہ یہ خون یہ دی اوکسیجنیٹڈ ہے مطلب یہی ہے کہ اس کے پاس کارمن ڈیکسائیڈ ہے اور کارمن ڈیکسیڈ کہاں سے شامل ہو گیا یہاں سے جو میں نے بتا دیا اب یہ والا جو آرچیم ہے ہمارا رائٹ آرچیم کے اندر یہاں پر یہ خون آ جاتا ہے اس کے بعد پر ہمارے رائٹ ونٹریکل میں خون آتا ہے اسی وال کے ذریعے جس کو ہم ٹرائی گسپر وال کہتا ہے اس کے ذریعے ادھر انٹر ہوتے ہیں تو جب یہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں ہمارے ونٹریکل تو یہاں سے ایک پلمونری آرچری نکلتی ہے اور یہ پلمونری آرچری ہمارے لنگس کی طرف خون کو لے کے جاتی ہے اور یہاں سے جو خون جاتا ہے وہ بھی ڈی اکسیجنیٹڈ ہوگا کیونکہ یہاں سے آ رہے ہیں اور ادھر سے جا رہے ہیں جب لنگس میں وہ چلے جاتا ہے تو وہ ڈی اکسیجنیٹڈ ہوگا اس کے پاس جو کارمن ڈیکسائیڈ ہے اس نے اپنے کارمن ڈیکسائیڈ کلوس کر لیا اور جو اکسیجن ہم لنگس کے اندر لیتے ہیں باہر تو وہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور جو اکسیجن بلڈ کے اندر شامل ہو گیا تو پھر وہ پلمونری وینڈ کے ذریعے لنگس سے واپس ہارٹ میں آتے ہیں ایک مرتبہ تو دل سے خون لنگس میں چلے جاتا ہے تو لنگس میں اسی وجہ سے چلتا ہے کیوںکہ وہاں پہ وہ اکسیجن اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو جب ایک مرتبہ وہاں پہ اکسیجن اس کے ساتھ شامل ہو گیا تو پھر وہ دوبارہ دل کی طرف آتے ہیں اور جب وہ دوبارہ دل کی طرف آتے ہیں ہوتا ہے ہمارے لیف ونٹیکل کے ساتھ بائیکسٹڈ وال کے ذریعے یہاں پھی اور جب وہ ادھر آتا ہے تو پھر جب یہ ونٹیکل کنکرکٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ آئیوٹا کے ذریعے یہاں سے جو سب سے لارجس آرکی ہمارے بارے کی اس آئیوٹا کے ذریعے وہ خون یہاں سے نکلتا ہے اور پھر وہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں برانچز بہت سارے راستے میں اس کے نکلتے ہیں نکلتے جاتے ہیں تو یہ سارے اس کے لائے جب آرکیز برانچز میں ڈیوائیڈ ہو جہے اور پھر ایک مایکروسکوپ ایک صرف میں وہ کنورڈ ہو جہے تو پھر ہم میکروسکوپ ایک صرف کو ہم کیپیلیریز کہتا ہے اور جب کیپیلیریز میں وہ ڈیوائیڈ ہو جہے تو کیپیلیریز اتنی زیادہ چوٹے چوٹے ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک سل کے ساتھ تقریباً فیزیکلی وہ کنیکٹ ہوتے ہیں اور ہر ایک سل وہ چیزیں سپلائی کرتے ہیں نیوٹرینز واتر اکسیجن کیونکہ سیزم کے لئے ہی اگسیجن وہاں سے شائع ہو رہے ہیں تو اگسیجن سیزم کو دے لیتے ہیں اور سل نے جو کاربن ڈیک سائٹ وہ پروڈیوس کیا ہے وہ یہاں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ خون دوبارہ دوسری سائٹ پر کلکت ہوتے ہیں اور جب دوبارہ سائٹ پہ کلکت ہوتے ہیں دوسری سائٹ پر تو اس کو پر ہم وینیورز کرتے ہیں وینیوز ملتا ہے چھوٹے چھوٹے وینز اور جب وہ وینیوز بہت سارے ملتے ہیں تو وینز بانا لیتے ہیں وینز دوبارہ دل کی طرف چلتے ہیں وینا کیوا میں شامل ہوتے ہیں دوبارہ دل میں انٹر ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ خون کا جو سائیکل ہے وہ چلتا جاتا ہے تو اب یہ والا جو کام ہو گیا یہ کام بیسیکلی ہوتا ہے تین ہمارے جو بلڈ ویسل سے اس کے ذریعے پہلا جو بلڈ ویسل یہاں پہ میں نے لکھا اس کو ہم آرٹریس کہتے ہیں جو کہ یہاں پہ ہیں اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ ہو گیا ہمارے آرٹریس اس کے ساتھ یہ ہو گیا وینز اور تیسرا یہاں پہ آتا ہے کہ پیلڈیس تو یہ تین قسم کے وینز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے باری کے اندر خون کو سپلائی کر دیتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے کے جاتے ہیں اب اس میں جو آرٹریس ہے اس کے بارے میں میں نے یہ بتا دیا کہ یہ آرٹریس کیا ہوتے ہیں یہ بیسکلی دل سے خون لے کے جاتے ہیں جو دل سے خون لے کے جاتے ہیں اس کو ہم آرٹریز کہتے ہیں اور جو دل کی طرح خون لے کے واپس آتے ہیں اس کو ہم وینز کہتے ہیں جتنی بھی آرٹریز ہمارے باڈی کے اندر موجود ہیں وہ سارے اکسیجینیٹی بلڈ کو سپلائی کرتے ہیں یہاں سی جو خون آتا ہے وہ اکسیجینیٹی بلڈ کو سپلائی کرتے ہیں لیکن صرف اس میں ایک آرٹری ایسی ہے جو کہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کے جاتی ہے اور وہ کون سی ہے اس آرچری کو ہم پلمانری آرچری کہتے ہیں جو کہ ہمارے دل سے نکلتی ہے اور ہمارے لنگز میں چلتی ہے تو یہاں پر اس کے لیے تو ایک دیفنیشن آرچریس کے لیے دو دیفنیشن لو کرتے ہیں ایک پہلے دیفنیشن اس کا یہ آتا ہے کہ یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ دل سے خون لے کے جاتے ہیں باڑی کے طرف اور دوسرا یہ کرتے ہیں کہ اس میں اکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے لیکن دوسرا ہر وقت صحیح نہیں رہتا یہاں پہ وہ غلط ہوتا ہے کیونکہ جو خون یہاں سے نکلتا ہے میں نے بتا دی جو لنگز کی طرف جاتے ہیں اس کے ساتھ کربانریکسائر ہوتا ہے اس کے ساتھ اکسیجن نہیں ہوتا تو پھر یہ والا جو آرچری ہے پلمانری آرچری وہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کے جاتے ہیں تو سارے آرچریز آکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کے جاتے ہیں سوائے پلمانری آرچری کے اور اس کے علاوہ وینز وہ ہوتے ہیں جو دل کی طرف خون لے کے آتے ہیں تو جتنے بھی وینز ہیں بیسیکلی وہ وینز کیا ہوتے ہیں وہ وینز جو ہمارے کاربانریکسائر ہے بیسیکلی ہمارے جو کاربانریکسائر ہے اس کو لے کے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ دی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کے آتے ہیں وہ سارے وینس ڈ اکسیجنیٹڈ بڑھ کو لیتے ہیں لیکن ایکسیب دا پلمونری وین ہمارا جو پلمونری وین ہے اس کے علاوہ جتنی بھی وینس ہمارے باری کے اندر موجود ہیں وہ سارے ڈ اکسیجنیٹڈ بڑھ کو لے کے جاتے ہیں لیکن جو وین ہے ہمارا پلمونری وین وہ لنگ سے اکسیجنیٹڈ بڑھ کو دل کی طرف لے کے آتے ہیں اور پھر جو کیفیدیس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بہت زیادہ مایکروسکوپک سٹرکچر ان کی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک سل کے ساتھ بیسیکلی فیزیکلی وہ کنیکٹ ہوتے ہیں یہاں پہ آرٹریز کے بارے میں کچھ اور یہ بھی ہے کہ یہ آرٹریز الاسٹک ہوتے ہیں اور یہ الاسٹک کیوں ہوتے ہیں الاسٹک کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ لچک دارد ہوتے ہیں اور یہ لچک اس میں کہاں سے آتا ہے کیوں کہ یہ جب دل خون کو پمک کر لیتا ہے اسی طریقے سے تو وہ بہت زیادہ پریشر کے ساتھ خون کو پمک کر لیتا ہے اور اب اگر یہ آرٹریز الاسٹک نہیں ہوتے اگر یہ آرٹریز الاسٹک نہیں ہوتے تو چانس اس نے کہ ہماری آرٹریز حراب ہو جائے یہ حراب ہو جاتے تو اسی وجہ سے پھر بہت زیادہ مسئلہ ہمارے لئے پیدا کر دیتا تو اسی وجہ سے جب اس پر پریشر پڑتا ہے تو وہ الاسٹک ہوتے ہیں لچک اس میں ہوتی ہے تو وہ خون کے لیے راستہ کول دیتے ہیں اور وہاں پر جو خون ہے وہ اس میں آسانی سےamer کرتے ہیں تو ایر ایرالرٹرز ہمارے الاسک ہوتے ہیں لیکن وینز ہمارے الاسک نہیں ہوتے ہیں وہ نام الاسک ہوتے ہیں لیکن وینز میں ایک سٹرکشرد hora ہوتا ہے اور وہ کس طرقے سے ہے basically یہاں پھر let's suppose یہ ہمارے وینز سے جو کے دل کی طرف واپس پھونے لے جاتے ہیں تو اس میں اس طرقے سے والد ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے والد یہاں پر ہوتے ہیں یہاں پہ جس طرح میں نے بنا دیا یہاں پہ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے والز ہوتے ہیں اب ان والز کا فنکشن کیا ہے ان والز کا فنکشن یہی ہے کہ مطلب جب یہاں سے خون جاتا ہے اوپر کی طرف تو مثال کے طرف یہاں سے خون جا رہے ہیں ادھر آتا ہے خون جب ادھر خون آتا ہے جب یہ بر جاتا ہے تو پھر ادھر خون آتا ہے پھر ادھر آتا ہے اس طریقے سے بارے باری وہ اوپر کی طرف چلتے ہیں اور ان والز کا فنکشن یہی ہے کہ وہ خون کو صرف اور صرف ایک کی ڈائریکشن پہ وہ مطلب اس کو جانے دیتے ہیں تاکہ خون صرف اور صرف ایک کی ڈائریکشن میں چلے اور خون واپس نہ آ جائے اسی وجہ سے یہاں پہ ان وینز میں یہ واز موجود ہوتا ہے اب یہ سوال آتا ہے کہ جو ہمارے واز ہے وہ وینز میں کیوں ہوتے ہیں لیکن آرٹریز میں کیوں نہیں ہوتے تو آرٹریز میں کسی وجہ سے نہیں ہوتے کیوں کہ آرٹریز کے پیچھے ہمارا دل موجود ہے جو کہ اس میں بہت زیادہ ضرور سے وہ خون کو پم کرتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے وینز سے اس کے پیچھے کوئی بھی پریشر موجود نہیں ہے وہ اپنے آپ وہاں پہ خون کو اوپر لے کی جاتے ہیں اسی طریقے سے دیرے دیرے وہاں پہ خون چلتا ہے اور یہاں پہ ان والز کی مدد دے جاتی ہے جس کی وجہ سے خون ہمارے دل کی طرف آ جاتا ہے تو یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے کہ آرٹریز الاسٹک ہوتے ہیں اور یہ دوسرے نان الاسٹک ہیں یہاں پہ والز موجود نہیں ہوتے آرٹریز میں لیکن جو وینز ہوتے ہیں وہاں پہ والز موجود ہوتے ہیں اور وہاں پہ اس کے ذریعے وہ خون آتا رکھتا ہے اب یہاں پہ ایک اور ٹھاپک آتا ہے جس کو ہم کارڈیک سائیکل کہتے ہیں اب کارڈیک سائیکل کا مطب کیا ہوتا ہے کارڈیک سائیکل کا مطب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو دل ہے جب وہ ایک مرتبہ کانٹریکشن اور ایک مرتبہ ریلیکسیشن کمپلیٹ کر لے اس کو ہم کارڈیک سائیکل کہتے ہیں مطبع ایک مرتبہ وہ کانٹریکٹ ہو جائے اور ایک مرتبہ وہ ریلیکس ہو جائے تو پھر اس کو ہم کارڈیک سائیکل کہتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا دل ہے ہمارا دل کے یہ دو چیمبر سے رائیف ونٹیکل اور لیف ونٹیکل اس میں کانٹریکشن بھی ہوتی ہے اور اس میں ریلیکسیشن بھی ہوتی ہے تو ہمارا جو یہ وعدہ چیمبر ہے جب یہ ریلیکس ہو جائے ریلیکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توڑا سا اوپن ہو جائے تو ان دونوں چمر میں تو خون آ رہے یہاں پہ کنٹینیوز خون آ رہے اور یہاں پہ کنٹینیوز خون آ رہے تو جب یہاں پہ کنٹینیوز خون آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خون سے بڑھ جاتے ہیں تو جب یہ خون سے بڑھ جاتے ہیں اور یہ ریلیکس ہو جائے تو پھر یہاں سے جو خون آیا ہے وہ سارا کا سارا خون ادھر نیچے آئے گا ادھر نیچے آئے گا اور اس کے بعد پر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو جب یہ دوبارہ کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو اس سائٹ پی جو خون ہے وہ آئیوڈا میں چلتا ہے اور اس سائٹ پی جو خون ہے وہ ہمارے فلمونری آٹریز میں چلتے ہیں اور لنگز میں لے کے جاتے ہیں تو مطلب یہ ریلیچ ہو گیا تو اس کے اندر خون آ گیا اس کے اندر خون آ گیا جب یہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو ادھر ج우کون ہیں وہ سائٹ پیjąفرотہ وہ لنکھ زی alegor جرسے ہیں تو مطلب اس ایک Alert abandon اور انہی ریکس vesxation کو ہم Cardiac cycle کرتے ہیں جو کہ کہے chairD Song بیسکلی complete ہوتا ہے one Cardiac cycle 0.8 سیکنڈ میں ایک Cardiac cycle complete ہوتا ہے اور ہمارا جو دل ہے وہ 72 times Per menit وہ کر لیتا ہے جوeauھی ہے 72 times per menit کر لیتا ہے اگر ایک انسان 켜back و ایویرج ہے یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے کوئی بیماری اس کو نہیں ہے تو پھر یہ ایسے اونی دو ٹائمز پر منٹ وہ اس طریقے سے کرتا جاتا ہے تو میں دوبارہ بتا ہوتا ہوں کہ جو کالیک سائیکل ہے ہمارا جب یہ ریلیکس ہوتے ہیں تو جو خون ادھر موجود ہے وہ نیچے آ جاتا ہے ان دونوں چمبرز میں اور جب یہ دوبارہ کنٹریکٹ ہو جائے تو یہاں جو دو خون ہیں اس سے اس سائیڈ والے سے آئیوٹا میں چلتے ہیں اور اس سائیڈ والے سے لنگز کی طرف چلتے ہیں کی طور پر جاتے ہیں تاکہ وہاں پر آپ اکزینائٹ ہو جائے اور اس سائیڈ سے جو چلتا ہے وہ ہمارے باڑی کے ہر� پارٹ تک پہنج جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کالیک سائیکل اور جس طرح میں نے بتا دیا کہ یہ دو خونند میں کمید ہو گیا ہے یا ایک معلوم موانی ہے م mandates یہ ہے کہ پہلا کنٹریکشن ہوتا ہے دوسرے یہسے ریلیکسیشن ہوتا ہے جب کنٹریکشن ہوتا ہے پہلا جو کنٹریکشن ہوتا ہے اس کو ہم سے سٹرول کرتے ہیں کے مطلب جو کنٹرکشن ہو گیا اس کو سٹول کہتے ہیں اور جنبی دوبارہ ریلیکس ہوتے ہیں دوبارہ اس کے اندر ہون آتا ہے تو پھر اس کو ڈائل سٹول کہا جاتا ہے